کتنی مسروف تری انسات ہوگی میرے نبی کی یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر رات کو رب حبلی کی صدائیں بھی دینی ہے پھر غار میں جا کے رب کو روکے بھی دکھانا ہے پھر آنسو بہا کے عمت کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی مانگنی ہے میرے نبی سے مسروف ذات کوئی ہو تو لا کے دکھا تری عورت تس سے کہتی ہے پانچ روپے کی دبا لا دو سر میں ترد ہے تو کہتا ہے ڈھونگ کر رگی ہے جا کر کے جا پانی پی کے سو جا جب عورت بیماری میں لیٹ جاتی ہے تو کہتے ہو مکار ہو گئی ہے یار دوسرے کے درد کو سمجھا کرو تم اس کے درد کو سمجھو وہ تمہارے درد کو سمجھے گی زندگی اتنی مختصر بھی لگی ہے کہ لڑ جھکڑ کے کٹ جائے گی اور اتنی تراز بھی لگی ہے کہ ہزاروں حسرتیں لے کے دل میں بیٹھے رہتے ہو بڑی مختصر بھی گئے بڑی تراز بھی گئے آہ تجھے تاریخ کا یہ مرک بھی پلٹ کے دکھا دوں اکمل وہ میری نائشہ سے ٹیقہ میں بھیوں ہاتھ لگائے گئے آقا آہ کدھر جا رہے گئے میرے نبی نے کہا میرے نبی فرماتے ہیں میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں ادھر سرکار ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں جب ادھر ہٹتے ہیں تو ادھر ہٹ جا رہی ہیں میرے نبی کہتے ہیں آئیشہ پتا تو سہی چاہتی کیا ہے کہ آقا میرے بابا نے کہا تھا جس دن آقا تنہا مل جائیں میری آئیشہ اپنے نبی سے اپنی بخشش کی دعا کرا لینا اللہ اکبر سوچو شگی جس کا باب صدیق اکبر ہو جس کا شوغر سید الانبیاء ہو اس کو بخشش کی تنی فکر ہے وہ کہہ رہی ہیں میرے باب نے کہا تھا جب آقا تنہا مل جائیں اپنی بخشش کی دعا کرا لینا یا رسول اللہ اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک آپ دعا نہیں فرما دیتے میرے آقا کے ہاتھ اٹھ جاتے گئے کہتے ہیں یا اللہ میرے آئیشہ کی مغفرت فرما دے اتنے چملوں کا نکلنا تھا امر مومنین ایسے زمین پہ لیٹ جاتی گئے جیسے بچے زمین پہ مچلا کرتے گئے آقا کے لب مسکرائے ہیں اور عالم یہ ہے کیوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑ گئی کیوں لب کو شاہ ہوئے کے گلستان بنا دیا سرکار مسکرائے ہیں آئیشہ یہ کیا کر رہی ہو بچوں کی طرح لیٹ رہی ہو آقا جیسی اتنا میرے نبی نے کہا گئے ام المومنین آئیشہ ستیقہ کی آنکھ میں آسو آئی کہتی ہے آقا میں کتنی نشیب والی ہوں جس کی مغفرت کی دعا نبیوں کے امام نے کر دی گئے اس وقت میرے نبی نے کہا تھا آئیشہ جو دعا تیرے لیے کی گئے یہ کی دعا روزانہ صبح شام اپنی گناہ کار امت کے لیے کی آنکھ میں نارے تکیر نارے رسال مسلکِ اعلیٰ حضرت وئی مفتی صاحب زندہ آباز سوچھو ہے تھکے تو نہیں ہیں زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنان پنے دو جہاں تہن میں زبا پدن میں حجان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اوہ بھائی یہ ام الممین نائشہ صدیب میں بتا رہا تھا نبی کا عمر کو چلوں بیٹھیں گے بھی تھوڑی دیکھ بہت اچھا ہے انہیں لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا نہ رہے حیدری یا لی یا لی یا لی جب میفن اللہ کی ہور تذکر عمر کے ہوتے 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 ہیں آئے 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 ہے نا کلیجے ڈھنڈے ہو جاتے ہیں میفن اللہ کے میٹوں کی سجی ہو اور بات صدیب کی بیٹی کی ہو رہی ہے یہی تو سنیت ہے اور یہی تو جنتیوں کی پہچان ہے توجہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ام المومنین آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور مجھے کبھی ایک منٹ کے لئے بھی اپنی نظر سے ایک لمحے کے لئے اپنی نظر سے جدہ نہیں ہونے دیتے تھے کہتے لیکن وہ دن میری زندگی کے اتنے مشکل دن تھے آقا گھر میں آئے مجھ سے چہرہ پھیر لیا حضور نے چہرہ کیا پھیرا کہنے لگے پھر مجھ پہ ہزار قیامتیں ٹوڑ پڑیں میں پوٹ گئی اب تک زمانے کے تانے تو برداشت ہوئے لیکن جب حضور نے چہرہ پھیرا نہ کہتی میں برداشت نہ کر سکی میں برداشت نہ کر سکی میں نے سوچا کیوں نہ گھر چلی جاؤں ماں مجھ سے حال دل پوچھے گی اب بات کریں گے تو دل کا درد کچھ کم ہو جائے گا کہتی میں ارز کرتی ہوں یا رسول اللہ میں گھر چلی جاؤں کہتے ہیں آج نبی نے بھی بینا توقف کی یہ فوراں کہہ دیا چلی جاؤں کہتی ہیں پھر کیا پھر تو قیامت آ گئی بجلیاں گری دل پہ میں نے سفر کیا اپنے دروازے پہ گئی سوچا باپ تسلی دے گا ماں سہارا دے گی کہتی جب گھر میں قدم رکھا تو باپ نے بھی بات نہیں کی ماں نے بھی بیٹی کا حال نہیں پوچھا آج کوئی بات نہیں کر رہا تھا میں کافی دیر بیٹھی رہی کوئی تو پوچھے مجھ سے سچائی کیا ہے کوئی تو بات کرے کہتی ماں مسلح پیتی باپ تسبیح پڑھ رہے تھے کسی نے حال دل نہ پوچھا پھر میں نے اپنی بات سپریم کورٹ میں پہنچا دی میں نے کہا مالک اب آئیشہ کی سچائی تو ہی بیان کرے گا تیرے سوا کاؤں نے جو میری بے گناہی کو شابط کرے گا کہنے لگے میں یہ کہتے کہتے رونے لگ گئے ادھر حضور کی بے قراری کا عالم یہ ہے حضور کی بے قراری کا عالم حضور کلی میں ٹہل رہے تھے حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی یار ابوبکر تیری تو بیٹی ہے نا تو بتا میں کیا کروں لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں میری آئیشہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے ابوبکر کی آنکھ میں آنس ہوا گئے آقا میں باپ ہوں میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر میں کہوں میری بیٹی کو پار سامانو دنیا کہے گی بیٹی تھی اس لیے باپ حمایت کر گیا آقا میں کچھ نہیں کہوں گا حضرت ابوبکر بھی دامن چھڑا کے چلے گئے کہتے ہیں سامنے سے علی آ رہے تھے میں نے کہا علی تو بتانا یار میں پڑا بے قرار ہوں میری آئیشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ اشارہ کریں تو سیکڑو باپ اپنی پھٹیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو کہتے ہیں علی بھی یہ کہہ کے چلے گئے آقا فرماتے ہیں میں چند قدم آگے چلا سامنے سے میرا عمر آ رہا تھا میں نے گلائی پکڑی یار عمر تو پھیر تو چلی تو تو وہ ہے جس کی مرضی صرف قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے تو بتا نہ کیا کیا جائے تجھے تو بتا گے نہ میری آئیشہ کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں حضرت عمر کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے عمر سے اتنا کہا عمر کی گردن جھگئی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بھی سنا گئے کہا عمر پھر تو بتا کیا کیا جائے آقا فرماتے ہیں میرے عمر نے مجھ سے دو سوال کیئے تھے میرے عمر نے دو سوال کیئے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے بدن پہ کبھی مکھی بیٹھی ہے میں نے کہا عمر کبھی نہیں بیٹھی کیا آپ کے پسینے سے کبھی بدبو آئی ہے میں نے کہا عمر کبھی نہیں آئی ہے کم احبوب پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں جورا وہ آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ تیرے بستر پہ گندی آئے شاہر ہوتی جو کیسے آنے دیتا جو رب تیرے پسینے میں بدبور نہیں آنے دیتا وہ تیری عائشہ تک کسی گناہ کو کیسے آنے دیتا اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں کہتے ہیں آقا دنیا کے فکر نہ کریں تیری عائشہ پہ گناہ یہ عمر ہے جس نے پوری زندگی نبی کی عزت و عظمت سے پہرہ دیتا ہے غیرت نہیں آتی ہے ان کے بارے میں بھوکتے ہو شرم آنی چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر بدری شہابی گزر کے جارے ہیں شہزاد دونوں بیٹھے بچے نہیں تھے جوان تھے جوان تھے جان پوچھ کے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے کدھر آ حضرت عبداللہ ابن عمر نوکر کا بیٹھا لیکن قسمِ تاب تھی جو حضور کے شہزادوں کا فرمان دیتا ہے گئے جو بات کہنی تھی کہیں عدرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے گئے اببا جی آج بڑا جی معاملہ پیش آئے کیا ہوا گزر کے آرہا تھا حسن حسین اور انہوں نے کہا ہمارے نوکر کے بیٹے اتنا سنا عدرت عمر کہتے ہیں کیا تُو سچ کہہ رہا ہے کیا انہوں نے ایسے ہی کہا 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 جی کہنے لگے کیا لکھوالا آئے گا کہا ہوں نہیں ہوں نہیں فرمایا یہ قلم لے اور یہ دستہ بھی لکھوا کے لگے آگے دوڑ کے دونوں بھائی وئی تھے کہا جو تم نے کہا لکھ دوگے کہنے لگے علی کے بیٹے جو کہا کرتے وہ کر کے بھی دکھایا کرتے کہا پھر لکھو آپ نے لکھ دیا عمر ہمارا نوکر ہے نیچے دستخط کرتے بیٹا توڑ کے لے کر کے آیا اببا جی یہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ انہوں نے نوکر کا بیٹا کہا گئے انہوں نے لکھ دیا گئے نیچے دیکھو حسینج کے دستخط بھی ہیں نام لکھا گئے حضرت عمر نے اس تحریر کو لیا آنکھ میں آنسو آگئے ہوتو سے لگایا چومنے کے بعد آنکھوں پہ رکھا اور پھر شہزادے کی طرف بڑھایا کہ اسے سبھال کے رکھنا اببا کس لیے کب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفر میں رکھ دینا کہا گیو کہا جب پہپوب سے قبر میں ملاقات ہوگی آقا کہیں گے عمر بتا کیسی ٹھوٹی نہیں بھا کے آیا گے تب میں فقر سے کہوں گا آقا جب تک آپ کے ساتھ آپ کی نوکری کرتا رہا آپ کے باپ آپ کے بیٹوں کی نوکری کر کے آیا گوں اور کہیں گے تلیل کیا گے حسین کے دست قطر رکھا کے کہوں گا میں آپ کے بیٹوں کا نوکر تھا یہ دیکھو حسین نے مجھے اپنا نوکر کہتے پکارا کیا بات ہے یار حضرت زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چلم چھوٹتے لڑائی کر رہا چلم چھوٹتے کیا بات ہے شرم آنی چاہیے بڑی قربانیتی دیتی کربلا میں امام حسین ہوگی کتنے لوگ سے زور سے زور سے کتنے بہتر جانتے ہوں حضرت علی کے ایک روایت کے مطابق سات بیٹے ہیں کربلا کے مطابق کتنے سات سات بیٹے ہیں چھے کا بھی تذکرہ ہے بانچ کا بھی ہے اب میں گناہوں تمہیں نام سننا فیصل خود کرنا حسین بن علی اباس بن علی جعفر بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی عمر بن علی اگر ان میں دشمنی ہوتی تو علی اپنے بیٹوں کے نام حبوب بکر رکھتے عمر رکھتے عثمان رکھتے بولیں دنیا میں کہیں تمہیں یزید کا نام ملتا ہے ملتا ہے کسی گھر میں کیوں کیونکہ نفرت ہے ہمیں اسے دنیا کو نفرت ہے کوئی اپنے کتے کا نام بھی حسین ہر گھر میں ملے حسین ہر گھر میں ملے کیوں پیار ہے پتا چلا نام وہی رکھتے ہیں جنہیں پیار ہوتا نام انہیں کے رکھے جاتے ہیں جن سے پیار ہوتا علی نے ان کے نام رکھے بچوں کے نام ان کے نام پر نام رکھے پتا چلا ان میں پیار ہے ان میں پیار ہے اور اگلی بات کھوں مہور لگانے لگاؤں آخری بات یہ جو گیت گاتے جلن حضرت جگڑے سنیں حضرت علی کو نکاح اور رشتے کا مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ماشاءاللہ جس نے خاتون جنلس سے رشتے کا مشورہ دیا اس ذات کو حضرت عمر کہتے ہیں اور جس نے نبی کی بیٹی کے جہیز میں سامان دیا اس ذات کو ابو بکر کہتے ہیں جس نے علی کے نکاح کا خرچہ اٹھایا اس ذات کو اس خرچہ نہیں پوچھیں پریلی والوں سے اچھا علی کو کرنا جانتا ہی نہیں آپ اندازہ لگ اللہ آپ کو سلامت رکھے کربلا والوں کی محبت میں بیٹھے ہو قیامت میں اللہ اعلان فرمائے گا آؤ اپنے اپنی امام کے ساتھ سبحان اللہ تو ہم تو دوڑ جائیں گے کربلا والے امام لوگوں نانا بلا رہے جنت میں آگ آؤ لوگوں نانا جو لوگ بول رہے اللہ کر ایک کربلا والوں کے صدقے میں سارے جنت ہی ہو جائیں سنے دلہا بھی بھی دلہا کون ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لا فتا الا لی لا شیف الا ازد فقار جس کی تلوار جس اہدر کرار آجاتا جس شیر خدا آجاتا دلہا وہ اور دلہا دلہا بتاؤں کون ہے حضرت سیدہ طیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ راکیہ ساجدہ قائمہ تقیہ نقیہ زکیہ حافظہ آلیمہ قاریہ فازلہ مفتیہ سیدہ خاتون جنس سیدہ فاطمہ زہرہ یہ ہے دلہن یہ ہے دلہن دلہا بھی بے مثال دلہن بھی زور سے دلہن بھی ہاں خوب دھوڑنے جا رہے خوب دھوڑنے جا رہے بھی اپاس ہونی چاہیے اور جب آگئی نے پورے گھر کا بیعہ کر دیا دلن دیکھیں یہ شان و شکت والی دلن اور خدا کی قسم علماء اہل سنت کا اس بات پہ اجمع ہے عورتوں میں کائنات میں سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ کی ذات یہ یاد رکھی ہے سب سے افضل ذات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ کی ذات اور سنیں علی وہ ہیں علی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینہ العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی ازکا کہ آپ بھاتے رسایہ خان پر والو اللہ آپ کو سلامت رکھے مولوی آدھا ترجمہ کرتا ہے اور تم پورا ترجمہ کر دیتے ہیں یہی تو پرہنویوں کی پہچان ہے اور آپ سے ہم اس لیے بھی بلواتے ہیں تاکہ کوئی گدھا دائیں بائیں سے جھانک کے دیکھ رہا ہو تو اسے پتا چل جائے خالی ممبر والے قابل نہیں ہوتے یہ نیچے والے بھی قابل ہوتے ہیں سمجھے بھئی ناظر بھائی ماشاءاللہ ان سے بھی نہ اُلجھو یہ بھی قابل ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے علی کا نام لینے سے جس کا چہرہ بگڑنے لگ جائے اپنی طرف سے مہر ٹھوک دو پکا جانا ہے جی حضور نے لگا دی بھائی کیا بھائی ہمیں تو خانی کانو کھڑنے کا ہی موقع ہے لگ گئی جس کا چہرہ بگڑے علی اس کا سنو بھئی الیکشن ہوتا تو گلے بے ڈھال لیتے ہیں ایک ڈبے کے چکر میں خار میں خار میں خار میں اس میں ایک شموسہ آدھا کیلہ تھوڑی سی پکوڑی ہوتی ہے جیتے گا بھئی جیتے گا جنڈے والا جیتے گا جنڈے والا جیتے گا انہیں پھر صبح کو جب نیتا جی کی ہیپل میں بیٹھے گیا بولانا جا رہی ہے ناری لگائے تھے ڈٹ کر تاکہ پردان جی راضی ہو جائے اتنی زور سے علی علی کرو تاکہ مدینہ والا آواز ہی ہو جائے کل گلا بیٹھا کے جاؤ اممہ پوچھے کدھر آواز کیا کماں میں نبی کے گھر والوں کے نام آواز قربان کر کے آیا ہوں ہے نا یہاں سستی نہیں کرنی یہاں سستی نہیں کرنی سنے ذرا اگلی بات علی اس کا درواز میں بیان کرنے لگا ہوں میں نے سب سے پہلے بھی یہی بیان کیا تھا اس بات کو راج پھر یہاں بیان کر رہا ہوں بیچ میں بیان کیا ہے لیکن پھر سے میں یہ بات دور آ رہا ہوں حضرت علی کے والے سے تاکہ پتہ چل جائے کہ سننی علی علی کیسے کرتے ہیں جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں کتنے آئے تھے یاد کر لیں نا نبی ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ امید ہے جل سے بات کو یہ ایک بھی سنا دے گا سو رفینا بارہ ایک کٹے ہو کے آئے آکے کہنے لگے ہمیں علی سے ملنا ہے اور ملاقات ہوئی حضرت علی سے فرمانے لگے کیا بات ہے میں ہی علی ہوں اوپر سے نیچے تک جیکہ دیکھ کے کہنے لگے کیا مدینے میں کوئی اور بھی علی ہے فرمانے لگے مدینے کی بات کرتے ہو ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے علی تو ایک ہی ہے علی ایک ہی ہے بات کیا ہے تمہارے بارے میں کہا نبی نے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ کہ ہاں کہنے لگے ہمیں اس بات سے اختلاف ہیں ہمیں سنیں اختلاف اور ہوتا ہے مخالفت اور ہوتی ہے اختلاف یہ ہوتا ہے میں آپ کی کسی بات سے سہمت نہیں آپ نے مجھے اس پہ کوئی ریفرینس دیا پھر میں متفق ہو گیا یہ ہو گیا اختلاف مخالفت ہوتی ہے تو ہزار دلیل دے تیری شکل نہیں دیکھنی ہے اسے کہتے مخالفت انہوں نے کہا اختلاف ہم تو نہیں مانتے اور اگر ہو تو دلیل دے فرمانے لگے بولو کہنے لگے ہمارے بارہ سوال جواب دے دو ہم تمہارے ہو جائیں ان نہیں دیا تو تم ہمارے ہو جائے فرمانے لگے درامت پوچھ میں علی ہوں جو بھی پوچھنا ہے میں علی ہوں ایک کہنے لگا میں ایران سے پڑھ کے آیا ہوں دوسرے نے کہا میں تو رہے سبور انچیل کا علی ہوں سب اپنی اپنی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں حضرت علی بازو اس کا کے کے لئے نماز پڑھنے جا رہا ہوں زیادہ ڈینگے ناہاک تو کہیں سے لی پڑھ کے آیا ہے میں محمد الرسول اللہ کدر سے کہاں سے پڑھ کے آیا ہوں تم دنیا گھوم آئے میں نے حضور کے ان قدموں میں بیٹھ کے پڑھا ہے پوچھو کیا پوچھتے ہو جب کہاں نہ پوچھو کیا پوچھتے ہو ایک دوسرے کے کونی مار کے آگے بڑا چلو بھئی پوچھنا چلو بارہ سوال ہی کٹھے کر کے لائے تھے قابل تھے نا قابلیت دو منٹ میں نکل جاتی ہے ابھی نکالی علامہ شہزاد صاحب اور مفتی اختر حسین علیمی صاحب ایسی قابلیت نکالی ہے کہ صرف خالق توفی دکھ رہی باقی سکل بھی نہیں دکھ رہی تھے کیا بات حجیب قابل ہوگا مستند آلین کی جگہ پہ حفظ کی صند دکھا رہے ہیں توجہ ہے نا سارے لوگوں مجھے ادھر نہیں جانا بس مجھے نجا فشر ہو جانا اللہ آپ کو سلامت رکھ ہمت دے ذرا ساتھ دے بولے نہ رہے سلامت رہے اپنی اپنی کہ میں وہاں سے پڑھ کے آئے میں وہاں سے فرمانے لگے میں نبی کی جوکر سے پڑھ کے آئے ہوں بارہ سوال ہی کٹھے کی کہنے لگے پھر علی بتائیے کہا کیا کا وقت کم ہے نماز پڑھنے جانا سوال چھوٹے چھوٹے بتا جائیے حضرت علی نے کہا چل دی بتائیے کیا پوچھنا ہے کہنے لگے علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں سنو سننیوں زمانے کو بتاؤ ہم پرہلی والے علی علی کیسے کرتے ہیں ہمارا علی کمزور نہیں ہے ہمارا علی بستل نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں علی کا حق چھین لیا ہمارے علی سے کوئی دن کا نہیں چھین سکتا ہے سلطنت تو بڑی بات ہے اگر ان کا حق نہ ہوتا تو میرا علی کبھی ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا کبھی عمر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا علی کے شامنے کبھی عثمانِ غنی ممبر پہ نہ بیٹھتے حق تا ان کا اسی لیے ان کے شامنے بیٹھے رہے ہیں خود بیٹھایا حضرت علی نے تاریخ کا یہ باپ پلٹنا چاہتا وہ جس بات یہ جس وقت یہ بات کہی تھی علی بتائیے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے حضرت علی کہتے ہیں وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے کہا وہ دو بتائیے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں وہ دن و رات ہیں جن کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے کہا وہ تین بتائیے جس کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں وہ لوگ کلپ کرسین ہیں یہ تین چیزیں ہیں جنہیں سب سے پہلے میرے نبی کے نور سے بنایا گیا ان کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں کہا وہ چار بتاؤ جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں یہ چار آسمانی کتابیں ہیں جن کے جیسا پانچوہ کوئی نہیں کہا وہ پانچ بتاؤ جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں آپ کہتے ہیں سنیں یہ پانچ پرز نمازیں ہیں جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں کہا وہ چھے بتائیے جن کے جیسا ساتوہ کوئی نہیں آپ کہتے ہیں وہ چھے دن و رات ہیں جن میں اللہ نے زمین و آسمان کو منعیا ہے کہ وہ ساتھ بتاؤ جن کے جیسا آٹھ ہوا کوئی نقی آپ فرماتے ہیں سنو زمینوں کے پرتبیں ساتھ ہیں آسمان کے پرتبیں ساتھ ہیں کعبے کے سبابیں ساتھ ہیں اور ہفتے کے دن بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ آٹھ بتاؤ جن کے جیسا نوا کوئی نقی آپ فرماتے ہیں کوئی حج قدا کرنے آیا اس کا کوئی نکن چھوٹا کہتے ہیں تین روزے یہاں رکھیں سات روزے وہاں رکھیں کاملا یہ دس روزے ہیں جن کے جیسا گیارہ کوئی نگی کہتے ہیں وہ دس بت وہ گیارہ بتائی ہے جن کے جیسا بارہ کوئی نگی آپ فرماتے ہیں سنیں حضرت یوسف کے گیارہ بھائی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہتے ہیں حضرت یوسف کے گیارہ بھائی ہیں جن کے جیسا بارہ کوئی نگی آپ وہ بارہ بتاؤ جن کے جیسا تیرہ کوئی نگی آپ کہتے ہیں سنو سال کے مگینے بھی بارہ ہوتے ہیں اور جس میں میرا ربی آیا ہے وہ بھی ربی العفل کی بارہ تاریسی تشریف سنے توجہ ہے کہنے لگے یہ تو معاملہ خراب ہوگی حضرت علی کہنے لگے نماز پڑھ لوں وہ سمجھ رہے تھے علی وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑ جا علی وہ ہے جو نماز نہیں چھوڑ کہنے لگے روکو نماز چھوڑے گی تب بھی ہم جیتے گی سوال رہ گے تب بھی ہم ہی جیتے گی بارہ کے باروں نے کھوپڑی ملائی ایک سوال کرنا پوچھو جو لمبا ہو جس کا جوا پھر ڈون ڈانڈ کے لائے کہنے لگے اچھا علی نماز پڑھ لینا ایک جوابہ ادھرے جاؤ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے حضرت علی کے بارے میں سوچ رہے تھے علی بتائیں گے لیکن انہیں پتہ نہیں تھا علی علی ہے ہاں پتہ ہی نہیں تھا علی علی ہے کہنے لگے وہ کون سے جانور ہیں حضرت علی فرماتے ہیں سنیں وقت کم ہے بتا میں دیتا ہوں حساب تم لگا لے جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں دو باتوں میں بات ختم کر کے کہنے لگے ایک سوال میں بھی پوچھ لوں دوڑ کے قدم پکڑیے علی پوچھ مت ہاتھ پڑھا کے کلمہ پڑھا کے حضور کا بنا دے کہنے لگے ایسی بھی کیا جلدی ہے کہتے ہم سوچ رہے ہیں جس کا شاگردی تنائیلم والا ہے وہ استاد کی تنائیلم والا ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی موتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم ہے سبحان اللہ سبحان علی علی کئی بار کہتے ہیں یہ خبر نمبر پتہ ہوتا تو بیٹوں کو بتا دیتے ہیں روک لیتے ہیں میں نے کہا علی علی ہے آپ خود سوچیں خود کوئی بندہ ڈی ایم اس کا بیٹا پڑھتا ہو ڈی ایم پاور والا ہوتا ہے کے نہیں بولو ہوتا ہے کے نہیں لیکن آپ دیکھیں گے اس کے بیٹے کو بھی اس وقت تک منصب نہیں ملتا جب تک وہ ایم پاس نہیں کرتا ہے کہ نہیں اگر کوئی یہ کہا میں ڈی ایم ہوں بھائی میرا بچہ ٹیسٹ نہیں دے گا قانونیں جس کے پاس ڈیگری نہیں ہوگی وہ منصب پہ فائز نہیں ہوگا اور بھائی جب ڈی ایم جانتے ہوئے بیٹے کو ایم پاور ایم دلاتا ہے پھر علی تو علی امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے ڈیگری اتنی بڑی ہوتی ہے امتحان کربلا کی شہادتیں گے تو پھر منصب اللہ نے جنت کی سرداری کا آتا کیا ہے منصب جنت کی سرداری کا آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انہیں پتا نہیں تھا خدا کی قسم دلادت میں میرے نبی نے بتا دیا امی سلمہ جبریل آئے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر دی اور ساتھ میں کربلا کی مٹی بھی لاکھے دی اور یہ بھی کہا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لے نہ میرے بیٹے شہید ہو گئے یہ بھی فرمایا میرے نبی وہ مٹی رکھی بھی رمی 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 اور ناظر بھائی کمال کی بات وہ مٹی میرے حضور نے صرف امی سلمہ ہی کو دی جی کیونکہ حضور جانتے تھے اس وقت صرف میری امی سلمہ با آیا تھا حضور کو پتا تھا ام سلمہ کے عمر کتنی ہوئی اس لیے وہ شیشی ان کو عطا کی تاریخ کباغ ہے کربلا کے میدان میں دیکھا آپ کہتے ہو خبر نہیں تھی میں کہتا ہوں تاریخ کا یہ باپ پلٹو جب دس محرم کی صویر آئی گئے میرے حسین نے کہا تھا اکبر کہا جی بابا کہ تمہیں پتا ہے کوفہ میں جب بابا امامت کرتے تھے تو ادان حسن دیتے تھے کہا پھر والد کے وسال کے بعد جب مسلح پہ حسن آئے ہیں تو ادان میں نے پڑھی ہے لیکن آج حسن نگی ہے میں ہوں تو ادان اکبر تمہیں پڑھنی ہے اٹھو فجر کی ادان پڑھ کے آؤ اور ساتھ میں میدان کبھی جائزہ لے کے آنا دیکھنا میدان کیسا ہے اللہ اکبر علی کے گھر کا اٹھارہ سالہ نوجوان فجر کی ادان کے لیے نکلا فجر کی ادان پڑھ کے واپس پلٹے آ رہے تھے کسی کی ہچکیوں کی آواز آئی آپ نے مڑ کے دیکھا جدر سے آواز آ رہی تھی کیا دیکھتے ہیں کسی خاتون نے چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے تو پڑھے کے گونے سے مٹی ساف کر رہی ہے اللہ اکبر مٹی ساف کرتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے آپ قریب کہے جا کے کہتے ہیں مائی تو کون ہے تیرا کربلا میں کیا ہے جو تو رو رہی ہے آخر ایسا کیا ہے آپ کہتے ہیں میں نے تین مرتبہ آواز دی کوئی جواب نہیں ملا پلٹ کے امام کی بارگاہ میں آئے اببا جی میدان دیکھایا ہو آسان بھی پڑھ دی گئے لیکن تاجب ہو رہا گئے ایک بات سے کہا کیا بات ہے بیٹا کہا میں نے ایک خاتون کو کربلا کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا گئے اسے تپٹے سے زمین چھاڑتے ہوئے دیکھا گئے میرے امام نے اتنا سنا ہچکی بچ جاتی ہے رونے لگ جاتے ہیں علی اکبر کہتے ہیں اببا ہمارا اس خاتون سے کیا رشتہ گئے پھر امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا فرمایا بیٹے جسے تو اجنبی کہہ رہا گئے جسے پردیس ہی کہہ رہا گئے وہ کوئی اور نہیں ہے میری ماں تیری دادی خاتون جنت فاطمہ زہرہ آئی ہوئی ہے اللہ اکبر لوگ قیدیا کرتے ہیں نبی مرک نے بٹی میں مل گئے فاطمہ کیسے آ سکتی ہیں میں بڑی بات نہیں کر سکتا تم دونوں جوان ہو پردیس جاتے ہوگے کمائی کے لیے جاتے ہو باپ کا پازو بنتے ہو پیغنوں کا سہارا بنتے ہو گھر کا آپ ٹھکانہ بنتے ہو گھر کی خوشیوں کے ذمہ دار بن جاتے ہو لیکن پتا تو ہوگا جب کبھی پردیس میں ہوتے ہو اچانک صبح کو آٹھ بجے ماں کا فون آتا گئے اور ماں پوچھتی کہ لال بتا تو شگی تو ٹھیک ہے کے نگے تم بیمار ہوتے ہو لیکن جھوٹ بولتے ہو کہتے ہو امام میں ٹھیک ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا گئے لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں پگلے جھوٹ نہ بول رات تین بجے سے نیند نہیں آ رہی ہے میں کروٹے بدل لگی تھی مجھے ماں کہتا ہے نا بس ماں سمجھ کے میرے ہاتھ سے تیاری کرا لے میرے امام کی تیاری عدرت فضاء نے کرائی کہتے ہیں کاش ماں ہوتی کہنے لگی سنشہزادے ماں تو نہیں لاسکتی لیکن ماں کی ایک چادر میرے پاس ہے اگر تو کہے تو وہ لا کے دے دے رشتے کتنے ہیں مہتے ہیں ذرا سمجھیں میرے امام نے ماں کی چادر کو تبرک بنا کے چوما سر پہ رکھا اور پھر واپس کر کے کہنے لگے ماں یہ تیری امانت ہے میں جارہا ہوں کربلا کے میدان کے لیے نکلا میرا امام گھوڑے پہ بیٹھا عجیب مسئلہ ہے عجیب مسئلہ موت ہوتی ہے نا مہلے میں ایک میت ہو جاتی ہے اگر شوہر کسی کا مر جائے پورے محلے کی عورتیں اس عورت کی ہمت بنانے آتی ہیں چلو بیوہ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی یتیموں پہ کیا گزاتی ہوگی چلو چل کے سہارا دے جا کے بیٹھ جاتے لیکن کب تک گیارہ بارہ گیارہ بارہ کے بعد سارے اٹھ کے جاتے ہوئے کہتے ہیں چلو انہیں بھی سونے دو انہیں بھی سونے دو یہ بھی دکھوں کے مارے جب سب اٹھ کے آ جاتے ہیں پھر اس رات کا منظر اور یتیموں کی کہانی بیوہ کی طرح بیوہ یتیموں کو دیکھ کے روتی ہے یتیم بیوہ کو دیکھ کے روتے ہیں ہم نے یہاں تک موت کا منظر دیکھا ہے ایک ماں چلی جائے ایک بیٹا چلا جائے تو دس عورتیں ماں کو سنبھالتی ہے اس کا جوان گیا گیا سلام کرو زینب کی حمد کو سلام کرو شہربانوں کی جرورت کو سلام کرو اہلِ بیت اتھار کی خواتین کی جرورت ہو ہمت کو ایک ایک کر کے سارے شہید ہوگے آج کوئی سہارا دینے والا نہیں آج کوئی گنتے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تیرے گھر میں موت ہوتی ہے عورتیں لاکھ سبردستی یتیموں کے موں میں لکمیں دیتی ہے صبح سے رو رہا اس کو کھلاؤ پہ ہوش پڑھائیے بیٹی ہے اسے تو ہوش نہیں آ رہا گیا بگر واہرِ اہلِ بیت اتھار تمہاری جرورت کو سلام تمہاری حمد کو سلام کوئی سہارا دینے والا لگی گئے کوئی ایک گھوٹ پانی پلانے والا لگی گئے لیکن پھر بھی سبر و شکر کا تھامن نہیں چھوڑا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہیتا تھا کسی باپ کا ایک پیٹا اتھار کر جاتا گئے لوگ نوں گا پکڑ کے چلتے گئے یار اس کا جوان گیا گئے چلو اس کو پکڑ کے کمرے تک پہنچا دو حسین تیری جرورت کو سلام تیرا تو ایک نہیں گیا گئے اٹھارہ سال کا بھی گیا گئے چیمان کا بھی گیا گئے تو نے جوان بھتیجہ بھی دیا گئے جوان پھانچے بھی دیئے گئے نومر کے شہزادے دیئے گئے اب باز جیسا بھائی بھی دے دیا گئے لیکن خدا کی تشبت ابھی تک ہی تونکی توتا گئے تونکی چھکا گئے میرا امام گھوڑے پہ سوار ہوا گئے آپ پڑ کے قیموں کی طرف دیکھ رہے گئے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے گئے مرتجز چلتا کیوں نہیں وہ دیکھ شہربانوں کھڑی ہیں وہ دیکھ تو شکی زینب کھڑی ہیں دیکھ تو شکی اہل پیت اتھار کی شہزادیاں دیکھ رہی ہیں چلتی کر کئی شبر قبر بیمارہ نہ چھلک جائے چلتی چل میدانے کربالا لے چل لیکن مرتجز آگے نہیں پڑ رہا گئے کیارہ مرتبہ میرے امام نے اشارہ کیا تھا آپ نے کیارہ مرتبہ گھوڑے سے کہا چل وہ نہیں گیا گیا آپ کہتے ہیں مرتجز کیا ہو گیا گئے تجھے کہ تُو نے شہربانوں کی آنکھوں کے آنسیوں نہیں دیکھے کہ نہیں دیکھ رہا گئے اُم میں رباب بھی کھڑی ہے کہ تجھے نہیں دیکھ رہا گئے موتے تنابے کی آڑ سے بھائی کا آخری دیدار کر رہی ہے یہاں نہ ٹھہر ہے چل دی نہیں چل کہا تُو چل کیوں نہیں رہا گئے آپ نے کہا چھا میں سمجھ گیا ہو تیری بھی پیاس تیس دن کی ہے تُو میرے ساتھ لاشے اٹھا کے لائیا گئے کہتے ہیں سن مرتجز ہم قریب ابن قریب ہیں ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے ہیں اگر تُو تھک گیا گئے تو چل تیری مرضی ہے چاہے تو نہر فراج جا کے پیاس مجھا لے چاہے تو کوفہ چلا جا چاہے تو مدینہ چلا جا چاہے پکے میں پیاس مجھا لینا وہ شہر تجھے آزاد کرتا گئے یہ کہتے کہتے زیر سے پیار نکالا گئے جیسے پیار نکالا گئے گھوڑا بے قرار ہو جاتا گئے کہتا مالک مجھے قفتیں گویائی دیں اگر آج بھی نہ بولا قیامت تک کے لئے رسوا ہو جاؤں گا یہ تیرے حسین کے چاہنے والے مجھے تانے دیں گے میرا نام لینے کر کے مجھے برا کہیں گے مالک ابن تک حسین کی نوکری کی ہے اللہ لاج بچا لے مجھے بولنے کی طاقت دیں اللہ نے مرتجز کو قفتیں گویائی دیں اس نے روح کیا میرے امام کی طرف کہتا تھا کہ امام نوکروں سے ایسی پانتے نہیں کی جاتی ہیں غلاموں کو پیاس کا تانہ نہیں دیا جاتا مجھے پتا ہے امین فروا بھی پیاسی ہیں امین لیلہ بھی پیاسی ہیں شہربانوں کے ہونڈ بھی سوکھے ہیں میں جانتا ہوں تری پہن سینب کو بھی پانی رگی ملا گئے مجھ سے میں در قون جانتا ہوگا ترا اکبر بھی پیاسا گیا ترا قاسم بھی پیاسا گیا گئے کہ میری پیاس ترے گھر والوں سے زیادہ گئے حسین نوکروں کو یہ تانے نہیں دیئے جاتے آقا ہاں ہجے اس طرح سے نہ ٹھکرائیں کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے کہ تجھے نہیں معلوم ہے میری شہربانوں بھی کھڑی ہیں میں جتنی جلدی جانا چاہتا تھا تو نے اتنی دیر لگا دی گئے اس نے کہا حسین مڑ کے تو خیوے کو دیکھ سکی میں کیسے بڑھوں تو ایک بار کہتا کہ چل تیری سات سال کی سکینہ ہاتھ ہلا کے کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا جو گیا کہ واپس نہیں آیا کہ عجیب رشتہ ہوتا کہ یار باپ کا بیٹی کے ساتھ آپ پردیس جاتے ہو ہم بھی پردیسی ہیں ناظر بھائی یہ تمام تر علماء پردیس رہتے ہیں خدا کے قسم روز ایک دومر طبہ بیٹی فون کر کے کہتی ہے بتاؤ تو کب آؤ گے ہمارے کلے جب پھن جاتے ہیں جب پیٹیاں پوچھتی ہیں کب آؤ گے جبکہ ہم یہ سوچ کے نکلے گے اپنا کام کر کے لون آئیں گے دوٹی پوری کر کے آ جائیں گے پھر میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جارہاں گے میرا حسین ہمیشہ کے لیے جارہاں گے بتاؤ تو سگی میرے حسین کے چکر پر کیا گزری ہوگی زیادہ سکینہ کہتی ہے مرتجز میرے باپ کو لے کے نہ جانا جو کہا کہ واپس نہیں آیا کہ آپ سے مرتجز کہتا کہ حسین سن تو سگی سکینہ تو وہ ہے جس کی اب پاس نے نہیں ٹالی میں کیسے ٹال دیتا بتا کیا کروں بڑی مجبوری ہے میری میرے امام کھوڑے سے اترے کا بیٹی بات کیا ہے کا پچہ ذرا قریب آ جائیے آج آخری ملاقات ہے سینے سے لگا کے پیار کرنا چاہتی ہوں او یار کیا تم نے نہیں دیکھا ادھر تو زندہ کے حسین موجود ہے حسین سوار کے حسین لیکن سبر تو دیکھو حسین کی سکینہ کا آج بیٹیاں باپ کے جنازے کے ساتھ دولتی ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا جب بیٹیوں کے باپ کے جنازے اٹھتے گئے کئی بار بیٹیاں کونوں میں پہ ہوش پڑی رہتی ہیں کیونکہ وہ جینے کمک سے دھول جاتی ہیں اگر باپ چلا جاتا گئے ایسا لگتا گئے خوشیاں روٹ گئی ہیں پھر وہ چینہ نہیں چاہتی ہیں مگر حسین کی بیٹی کی جرت کو سلام کابہ اتر کے آئی ہے مجھے آپ کو پیار کرنا ہے آج بھر کے آپ سے باتیں کرنی گئے میرا امام اترا گئے بیٹی نے قریب بلایا ادھر امام سوچ رکھے گئے حسین سکینہ گئے یہ تیرے گلے کا تعویز گئے یہ تیرے سینے سے لگ کے سوتی رکھی گئے حسین آج بھر کے پیار کر وہ سلام کرو حسین کی قربانی کو میرا امام نے یہ سوچ گئے بیٹی کے قریب جا کے ہاتھ پھیلائے بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی ہے بیٹی نے کہا برنا یہ تکلیف نہ کیجئے آپ صبح سے 71 لاشے اٹھا کے لائے ہو بازو تھنگ گئے گئے آپ کے میں بیٹی ہوں میرا بوجھ اٹھا کے دکھنا اٹھائیے آپ ایسے جھگ جائیے جیسے نمازی رکو کرتا گئے میرا امام حالت رکو میں آیا گئے بیٹی نے بازووں کا ہار بنا کے بھاپ کے گلے میں ڈالا گئے وہ کونسی محبتوں کی مالہ دی آج جو شکینہ بھاپ کو پہنا رگی گئے وہ کونسے رشتوں کا پیار تھا جسے دیکھ کے آسمان کام پر آگے مگر تاریخ گواہ ہے باپ نے بیٹی کو دیکھا بیٹی نے بھاپ کو دیکھا پھر جو منظر تھا خدا کی قسم باپ حالت رکو میں گئے بیٹی نے ماں تھا چوما میرا حسین خاموش ہے دانہ رکھ سار چوما حسین خاموش ہے کبھی بیٹی کو سینے پہ بیٹھا کے پیار کر تب تجھے پتا چلے گا بیٹی کیا ہوتی گئے جب بیٹی چوما کرتی ہے خدا کی خسا خسا اس کی اوپر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے یہ بیٹیوں کا پیار ہوتا ہے بایاں رکھ سار چوما حسین خاموش رہے لبوں کو چوما پھر خاموش ہے گلے کو چوما پھر بھی خاموش ہے لیکن جب بات سینے پہ آئی ہے شبر کا امام چھپنا رہ سکا کہا بیٹی بتا جو شہی اتنا پیار کیوں کر رگی ہو کبھا میں صبح سے دیکھتی رہ گئی ہو چو بھی گیا گیا سب نے چوم چوم کے پھیجا تھا اکبر گئے سب نے چوما تھا قاسم گئے سب نے چوما تھا اببا جی میں نے دیکھا تھا جب میرا اصغر گیا تھا تو سب الگ الگ پیار کر رہے تھے سب چومنے والے تھے اببا جی انہوں محمد کو سب نے چوما تھا لیکن تم جا رہے ہو آج کوئی چومنے والا رگی ہے آج کوئی پیار کرنے والا رگی ہے لیکن اببا دکھ نہ کرنا میں تری بیٹی ہوں کہا بیٹی اتنا پیار کس کے لیے گئے کہا پس سنیے گا میں نے آپ کا جو ماں تھا چھوما گئے نہ ہونا اداش نہ ہونا آپ اکیلے نگیر ہیں یہ جو ماں تھا چھوما گئے یہ نانا مصطفیٰ کا بوسا گئے چطانہ رکھسار چھوما گئے یہ بابا علی کا بوسا گئے چپایا رکھسار چھوما گئے تادی فاطمہ کا بوسا گئے ابت ترے لبو کو چھوما چچا حسن کا بوسا تھا ترے قلعے کو چھوما پوچھوئے پرداشت نہ کر سکو گئے کہا بتاؤ کہا پا جی رات جب میں سوئی تھی تو تیری مدینے والی صغرہ خواب میں آئی تھی اس نے کہا تھا زینہ اس نے کہا تھا سکینہ اب جب شام کو چاہ رہے ہوا تو اس وقت میں کوئی چومنے والا نگی ہوگا تو سب کے بدلے کا پیار کرنا لیکن صغرہ کو مت بھول جانا کہا بابا یہ جو میں نے تیرے سیدھے کو چھوما تھا وہ کسی اور کا نگی مدینے والی بیٹی کا بوشہ تھا میرے امام نے بیٹی کو پیار کیا بیٹی نے کہا تھا ابا جاتے جاتے وہ قرآن تو سنا کے چلے جاؤ جو نانا کسینے پہ اتارا گیا میرے امام نے آیت کریمہ پڑھی تھی اللہ دین ایدہ اصابت ہم مسئیبہ آنکھ کی اتنی سی بیٹی اس آیت کا فلسفہ سمجھ جاتی ہے باق کو فی امان اللہ کہا ہمیشہ کے لئے سیدہ سکینہ نے اپنے باپ کو آنکھوں سے او جھل کیا خدا کی قسم تاریخ گوا گئے میرا امام کربلا کے میدان میں گیا جا کے شہید ہوا شہادت کا جام بیا اور امت کو سرکھ روئی عطا کی سر کٹانے کے بعد نانا کتین بھی بچایا گئے امت بھی بچائی گئے لیکن ستم یہی ختم تو نہیں ہوا تھا سرِ حسین لے کے ستم روک جاتا نہیں نہیں اہلِ بیعت کو قیدی بنایا گیا پیٹیوں کے ہاتھوں میں رشنیاں باتی گئی اونٹوں پہ لٹکایا گیا لے جا کر کے مسافر بنایا گیا میں بتانا چاہتا تھا لوگ کہتے ہیں بتا نہیں تھا اگر بتا نہیں تھا تو یہ تاریخ اٹھا کے دے جب اوپے کے ایک شہر سے یہ گزر رہے ہیں اللہ کو اکبر ایک محلے سے گزرے تو جب یہ قیدی بند کے گزرے نا تو یہ تو بھوکے پیاسے تھے ایک خاتون کے گھر کے آکے قافلہ رکا تماشا ہی بنایا گیا اہلِ بیتے بھار ان کا تماشا بنا کر کے شہر والوں کو دکھایا گیا خدا کی قسم قسم تاریخ کا یہ باپ پڑھئی ہے جن کے ہاتھوں میں کئی دن سے رسیاں بدی گئے ہیں جن کے ہوتوں تک پانی نگیں آیا جو کئی دن یہ بھوکے سفر کر رہے ہیں ایک گھر سے خجوریں پیش کی گئیں سیدہ شکینہ کے ہاتھ میں بھی ایک خجور آئی حضرت زینب کے ہاتھ میں بھی خجور گئے ہیں لیکن تقویٰ تو دیکھو علی کا گھر بھی کیا گھر گئے ہیں اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہرِ غدا معلوم ہوتا ہے جب خجور حضرت سکینہ کے موں میں آئی سیدہ زینب نے کہا بیٹی سکینہ کا ٹھہر جا کئی دن کی بھوک تھی کہا کیا بات ہے کہا پتا تو کرو کرو نہیں یہ صدقے کی تو نگین ہے حضرت سکینہ نے خجور چھوڑ دی کیونکہ وہ صدقے کی تھی حضرت زینب نے کہا سکینہ ہم نبی کے گھر والے ہیں ہم مر تو سکتے ہیں لیکن صدقے کو نہیں کھائیں گے ہمارے نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کر دیا گئے تاریخ گواہ ہے کہ سات سال کی سکینہ کا تقوی ہے جب آگے آپ نے منع فرما دیا یہ صدقے کی خجوریں ہم نہیں کھاتے پھر اس گھر کی مالکہ نے سوچا یہ کوئی بڑے تقوی والے لوگ ہیں اپنے گھر کا جتری دولت تھی ساری قربان کر دی کپڑے بھی دیئے کھانا بھی دیا چوکستہ لٹا دیا سیدہ زینب کہتی ہیں ہمیں اس خاتون سے بھی لاغے جس نے اس تنہائی کے عالم میں ہماری اتنی مدد کی گئے خاتون کو پلایا گیا آپ فرماتی ہیں خاتون اس شہر میں سارے تو تماشائی ہیں تو نے یہ مہربانی کیوں کی گئے آپ سے جیسی اتنا کہا وہ خاتون کہتی گئے کہ میرے آگے ایک مجبوری ہے کہا کیا مجبوری ہے کہا میں کچھ دن پہلے مدینہ میں رہا کرتی تھی میں خاتون چندک کے گھر کی نوکرانی تھی ان کے گھر کے آنگر میں تین بچے تھے ایک کو حسن کہا جاتا تھا دوسرے کو حسین کہا جاتا تھا تیسری کلی کو زینب کہا جاتا تھا کہا جب میں رخشت ہونے لگی اور میں یہاں آنے لگی تو میں نے کہا تھا سیدہ مجھے کوئی نصیحہ دی کر دیں تاکہ میں اس پہ عمل کرلوں تا جب میں آنے لگی تھی تب میری مالکین نے کہا تھا کہ سبھے تو جہاں جا رہی ہے خیال رکھنا اگر ترے دروازے کے آگے کبھی قیدی بھوکے پیاسے گزر رہے ہیں تو انہیں کھلا پلا دینا جو تجھ سے ہو سکے ان کی خدمت کر لینا تم کیسے کہتے ہو خاتون جنت کو پتا نہیں تھا جو جا رکھی گئے خاتون جنت کو پتا گئے ایک دن میرے بچے اس کے دروازے سے قیدی بنا کے نکالے جائیں گے آج آپ کہتے رکھی ہیں کہ ترے دروازے سے اگر کبھی قیدیوں کا قافلہ گزرے تو ان کی جتنی ہو سکے خدمت کر لینا اتنا سننا تھا سیدہ زیند کی چیخ نکل جاتی گئے سبالہ خود کو آپ نے سبالہ خاتون کہتی کہ پیٹی کیا تیرا بھی اس گھلانے سے کوئی رشتہ گئے آپ کہتی امہ یہ نہ پوچ میرا رشتہ کیا گئے آج تُو نے پردیش میں ہماری مدب کی گئے اس کا پدلہ قیامت میں دیں گے پتا کیا چاہتی گئے خاتون نے کہا تھا پردیشی ہو قیدی ہو ہم نے سنا گئے مساکر کی دعا قبول ہوتی ہے تم تک قیدی ہو قیدیوں کی بھی نہیں اتالی جاتی ہے پھر ایک دعا کر دو سنا گئے حسد تو شہید ہو گئے ہیں لیکن میری تمنا گئے ہیں میں اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہوں جسے میں گود میں کھلا دی تھی اس زیند سے ملنا چاہتی ہوں میں جس سے پیار کرتی تھی حضرت زیند کی چیخ نکل جاتی ہے خود کو نہ سبال سکی آپ فرماتی ہیں بائی سننے خدا نے تری دعا قبول کر لی ہے وہ دیکھ وہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہا ہے وہ حسین کا سر ہے اور تجھے زیند کی بات کر رکھی ہے وہ جو تیرے سامنے قیدی پن کے کھڑی ہے یہ اسی فاطمہ سہرہ کی بیٹی ہے اتنا سننا تھا قدموں پہ بے غوش ہو کے گر جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنی چاند اہلِ بیعت کے قدموں پہ قربان کر دیتی ہے تم کیسے کہتے ہو فاطمہ کو خبر نہیں تھی خدا کی قسم ایک ایک لمغے کی قبر تھی وہ تو بچانے کی دعا نہیں امتحان کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے وہ چانتے تھے اگر یہ ریتغان پاس ہو گیا تو میں جنت کی عورتوں کی سردار میرے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار میرا شوہر غلیوں کا سردار میرا بابا کائنات کا سردار بند کے تشریف لائے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ تاریخ پڑے بڑی قربانی آنے پر بڑی قربانی آنے پر بڑی قربانی آنے پر سب کچھ جانتے ہوئے تھے لیکن کبھی بیٹے سنی کاف کا منام جانتا کبھی نہیں کہا کہ یزید کی مخالفت نہ کرنا کرنا سب جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ اس امتحان کے بعد جو اللہ رتبے عطا کرے گا وہ ہر ماں کے لان کو نہیں گلے گا یہ رتبے نصیبوں سے بلا کرتے ہیں شکر رب کا اس نے ہمیں سنی پریل بھی بنایا ہے سنی پریل بھی بنایا ہے اور یہ ہمارا ہی تو لہجہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہے ہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے آئے ہیں یہی تو لہجہ ہے ہمارا یہی تو لہجہ ہے خدا کی قصہ وہ لوگوں جب تک زندہ رہنا علی کے لال کے ناموں کا نارا لگاتے رہنا جی تم نہیں جانتے ہو میرے نبی نے فرمایا تھا میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے میرے حسن حسین سے محبت کی میں اس سے محبت کروں جی اتنا نبی نے کافر ابو بکر نے بھی شہدادوں سے پیار کیا عمر نے بھی شہدادوں سے پیار کیا عثمان غنی نے بھی شہدادوں سے پیار کیا خود مولا علی نے بھی شہدادوں سے پیار کیا کیونکہ یہ سب مصطفیٰ کی رضا تھا سب کی مرضی رضا مصطفیٰ اس لئے سب نے پیار کیا اور الحمدللہ رب نے ہمیں امام احمد رضا عطا کیا اور اہلِ بیت کی محبت ہمیں گھٹی میں پھلا دی گئی گھٹی میں پھلا دی گئی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی اللہ صاد تھا تو کٹ کیوں گئی بات تھا میں نے کہا تو ساتھ کا مطلب نہیں سمجھا ساتھ کا مطلب کاٹنا نہیں ہوتا ساتھ کا مطلب زندہ رکھنا ہوتا ہے باقی رکھنا ہوتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا بائیس ہزار کا پہرہ تنہرے پرات پر کربالا میں انہی کے جھنڈے تو گڑے تھے خدا کی قسم جنہوں نے کاٹ آنا تھا ہلے پیتے تھار کے پریوار کو جا کے دیکھ لو ان کے نام و نشان کا پرچم تو کیا تنکہ بھی نہیں ملے گا اور آج بھی نہرے فرات اپنے ساہن سے موجے پٹک پٹک کے کہتا ہے کاش لبے حسین تک رسائی ہو گئی کاش لبے حسین تک رسائی ہو گئی جا کے دیکھو جو مارنے آئے تھے ان کا پتہ نہیں جو شہید ہو گئے آج کربالا پہ انہی کا پتہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربالا تیری قسمت پہ لاکھوں سال تھا کربالا تیری قسمت پہ لاکھوں سال تھا بھائی یہ رب کی طرف سے مدد ہے ایک لوٹا تھا کربالا سے ایک پلٹا تھا کربالا سے وہ بھی بیمار تھا بے ہوش تھا کتنی مصیبتوں کا سامنا کر کے وہ مدینے پہنچا ایک آیا تھا خدا کی تسماج دنیا کا کونہ کونہ چھان مارو کوئی کہے گا میں امام باقر کا بیٹا ہوں کوئی کہے گا امام جعفر کا بیٹا ہوں کوئی کہے گا میں موسیٰ قاظم کا بیٹا ہوں ہاں کوئی کہے گا امام حسن کی نسل سے ہوں کوئی کہے گا حسین کی نسل سے ہوں کوئی کہے گا علی کا شہزاد ہوں دنیا گھوم آؤ کوئی نہیں کہتا میں شمر کی اولاد سے ہوں کوئی نہیں کہتا میں سنان کا بیٹا ہوں کوئی نہیں کہہ سکتا میں غر ملاک کی نسل سے رب نے ایسا پتہ کاتا کہ زمین پہ ان کی نسل کا پلہ بھی نہیں ملتا ہے اور ہر گھر میں حسین کے نام کا ہر دل دھڑکتا نظر آتا ہے آج ہر دل میں حسین ہے ہر سینے میں حسین ہے ہر دماغ میں حسین ہے ہر نظر میں حسین ہے ہر نظر میں حسین ہے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھے کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں فریش تو پوچھ دیکھو مجھ سے کس کی امت ہوں لو دیکھ لو یہ ہے تشویرِ یار آنکھوں تو علی کے لالوں سے پیار کرو زندگی گزار کی جاتا اللہ آپ کو سلامت رکھ لیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جنت البقی سے خاتونِ جنت بھی مرمل کر دیکھتی ہوں گی اور کہتے ہوں گے واہ رسایا خان پر والو دنیا دولت کمانے میں لگی ہے آج بھی تم میرے لال کے نام پہ دولت لٹھانے پہ لگے گے سلامت رہو خدا کی قسم نجف اشرف سے حیدرِ کررار کہتے ہوں گے کہ آج بھی میرے بیٹوں کے چاہنے والے موجود ہیں نانا مصطفیٰ مزارِ انور سے کہتے ہوں گے فریش تو گواہ ہو جاؤ یہ میرے قول کے مستحق ہو گئے ہیں انہوں نے حسین کا تذکرہ کیا گیا قیامت میں ہم ان کے نام کا تذکرہ کر کے نے جنت کا حقا رہا ہے